اسلام علیکم ویڈرز کے احال ہے آپ کا میں ہوں سلمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کوکنگو سلمہ آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور مزیدار فنگر چپس کی ریسپی دے رہی ہوں تو چلے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو آلو کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے فنگر چپس کی شیپ نے اور اس کو دو سے تین پانیوں میں میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر جو ایکسرا سٹارچ وغیرہ ہے وہ نکل جائے وہ ہلتھ کے لئے اچھا نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائسز یہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا ایک ٹی سپون نمک جائے گا اور ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ڈالیں گے اور سپائسز آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو ہاف ٹی سپون سرخ میرے پاورڈر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ادرک اور لسن کا پاورڈر اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی اجوائیں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مسل کے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹی بل سپون کون فلار کون سٹاج بھی کہتے ہیں اس کو اور دو ٹی بل سپون ہی ہم برسن ڈالیں گے یہ ویرس میرے آدھا کلو آلو ہیں میں اس حساب سے اس میں ساری چیزیں ایڈ کر رہی اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کو ہاتھوں سے مکس نہیں کریں گے اس طرح سے کر کے تو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے جو سارا مسالہ آلووں پر لگ جائے گا اس کے بعد ہم اس سے فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ تو آلو پونی چھوڑ دیں گے تو پین میں ہم نے گھی کو گرم کر لیا بہت زیادہ گرم کیا اس کے بعد ہم فلیب لو کریں گے آپ دیکھیں کہ ہمارا گھیل آئل کتنا زیادہ گرم ہے تو اس ٹائم میں ہم اس میں اپنے فنگر چپس ڈال دیں گے اور تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالیں گے ایک دم سے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر آلو زیادہ ڈال دیں تو آپس میں چپکنے لگتے ہیں تو بس جی سات سے آٹھ منٹ لگیں گے تو یہ فرائی ہو جائیں گے فلیم میڈیم رکھیں گے تیز آئل کو گرم کرنے کے بعد تو اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں اس طرح سے ایک باسکٹ پہ ہم رکھیں گے ٹیشو یا آپ کیچن ٹاور رکھ لیں تاکہ جو ایکسٹرا گئی ہے وہ سارا ٹیشو اپنے اندر ابزور کر لیں تو اب ہم نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے جو باقی سارے ہیں وہ بھی ہم نکال لیں گے اور جو فائنل لوپ ہے اس کے بعد آپ کو دیں گے تو اس طرح سے اس کو سی کر کے نکال لیں گے تاکہ جو آئل ہے اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدلہ ہمارے فنگر چیپس بن کر کے تیار ہیں اب اس پہ میں ایک چھٹکی چارٹ مسالہ ڈا رہی ہوں اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو سکپ کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زیادہ نرم ہے اتنے زیادہ مزے کے اور بہت آسانی سے کتنی کم چیزوں گھر میں بن گئے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسٹی پسند آئی ہو تو پھر سب میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سکسکرائب کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ